جب سے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کو موت کا سامنا کرنا پڑا ہے ملک بھر میں قبریں اڑ رہی ہیں کہ انہوں نے تو خانہ کعبہ کو جالی مہدی کے قبضے سے آزاد کروایا تھا وہ کیسے غددار ہو سکتے ہیں اداکارہ وینا ملیق نے ٹویٹ کی کہ پرویز مشرف وہ ہے جس نے خانہ کعبہ پر اسلام دشمنوں کا حملہ ناکام بنایا اور وہ واحد فوجی ہے جس نے خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر ازان دی بھلا وہ شخص اسلامی جمہوریہ پاکستان سے غدداری کیسے کر سکتا تھا اس کے علاوہ بعض ویفاقی وزارہ بھی پرویز مشرف کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں ریکارڈ کی درستی کے لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ بتایا جائے کہ آج سے چالیس سال قبل خانہ کعبہ میں ہوا کیا تھا اور اس میں پرویز مشرف نے کیا کردار ادا کیا تھا بیس نومبر انیس سو اناسی کو صبح نماز فجر کے بعد جہیمان الائیبی نامی ایک سعودی سابق فوجی نے اپنے چار سو ساتھیوں کے ہمراہ خانہ کعبہ پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا اور وہاں موجود ہزاروں نمازیوں کو یرغمال بنا لیا جہیمان کا دعویٰ تھا کہ اس کے ایک ساتھی محمد القہطانی مہدی ہیں اور تمام عالم اسلام پر فرض ہو گیا ہے کہ وہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں سعودی حکومت نے ان دہشتگردوں سے خانہ کعبہ کو چھڑانے کے لیے متعدد کوششیں کی پولیس بھیجی فوجی دستے بھیجے کمانڈو ایکشن کرنے کی کوشش کی لیکن جہیمان نے مسجد الحرام کے میناروں پر مشین گنے نصب کر کے رکھی تھی اس لیے جو بھی قریب آتا تھا اسے گولیوں سے بھون دیا جاتا تھا آخر سعودی حکومت نے فرانس سے رابطہ کیا اور وہاں سے تین خصوصی کمانڈو سعودی عرب پہنچے انہوں نے پہلے خانہ کعبہ کی دیواروں میں بارود سے سراخ کیے پھر بھی ہوشی کی گیس چھوڑی اور اس دوران حلہ بول کر دہشت گردوں کو قابو کر لیا اس واقعے کے کچھ ہرسے کے بعد اس قسم کی تلات گردش میں آ گئیں کہ پاکستانی کمانڈوز نے آپریشن میں حصہ لیا تھا جب جنرل مشرف اقتدار میں آئے تو یہ بھی کہا جانے لگا کہ ان کمانڈوز میں وہ بھی شامل تھے دوزر سولہ میں ایک نیجی چینل کے اینکر جہوے چودری کے پروگرام میں پاکستانی سیاستدان احمد رضا قصوری نے بھی اس قسم کا دعویٰ کیا کہ میجر پرویز مشرف نے کعبہ سے دہشت گردوں کو فلش آؤٹ کیا لیکن اس دعویٰ کی تردید میں دیر نہیں لگی چند منٹوں کے اندر اندر اسی پروگرام کے دوران برگڑیہ جاوید حسین نے فون کر کے کہا کہ یہ بات بالکل غلط ہے اور پاکستانی کمانڈوز اس کا روائے میں شامل نہیں تھے اور ویسے بھی اگر پرویز مشرف نے اس کا روائے میں حصہ لیا ہوتا اس کتاب میں انہوں نے 1989 کے متفرق واقعات تو لکھے ہیں لیکن مکہ میں ہونے والے کسی آپریشن کا ذکر نہیں کیا بلکہ کتاب کے صفحہ نمبر 65 پر لکھتے ہیں کہ 1978 میں وہ لیفٹ نینٹ کرنل بن گئے تھے میجر مشرف والی تھیوری تو یہی غلط ثابت ہو گئی اسی صفحے پر آگے جا کر وہ فرماتے ہیں کہ 1989 میں ان کی پوسٹنگ کمانڈ اینڈ سٹاف کالج میں بطور انسٹرکٹر ہو گئی تھی ظاہر ہے کہ ایسے صورتحال میں ان کی بطور میجر کمانڈو مکہ میں تیناتی خارج از بحث ہو جاتی ہے وہ 1989 کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے یہ تک بتاتے ہیں کہ انہوں نے سٹاف کالج میں بغیر پرچی کے تقریر کرنے کا ہنر کیسے سیکھا اور کیسے پندرہ مختلف ملکوں سے آئے ہوئے فوجیوں کے ساتھ بڑا یادگار وقت گزرا اگر کوئی ذکر نہیں تو خانہ کابہ پر حملے اور اسے جالی مہدی کے حامیوں سے چھڑوانے کے کارنامے کا اور ویسے بھی آپ اور ہم جس پرویز مشرف کو جانتے ہیں وہ اپنے سید ہونے پر ناز کرتے ہیں اور بسط فخر کہتے ہیں کہ میرے لیے خانہ کابہ کا دروازہ کھولا گیا تھا ہمارا خیال ہے کہ اگر انہوں نے خانہ کابہ کو چھڑوانے میں کوئی کردار ادا کیا ہوتا تو اس کا کہیں نہ کہیں ذکر ضرور کرتے ہیں